طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے حضرت حسید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیماری کے دنوں میں لوگ یادت کے لیے حضیر ہوئے اور عرص کی اے جانشین رسول اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے طبیب یعنی ڈاکٹر لے آئیں فرمایا طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے عرص کیا طبیب نے کیا کہا ارشاد فرمایا کہ اس نے فرمایا یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ پاک ہے اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا جو اس کی مرضی ضرور ہوگا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبکل صادق یعنی اللہ پاک پر سچا وروسہ تھا اور اللہ کی رضا پر راضی تھے خلیفہ اول خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عبداللہ کونیت ابو بکر اور صدیق عطیق آپ کے علقام ہیں سرکار علی مرتبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہیں فرمایا انت عطیقم من النار یعنی تو نارے دوزق سے عداد ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور ساتھویں مشت میں شجرہ نصب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً عڑائی برس بات مکت المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پائدہ ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے داجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جیہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شرکت فرمائی اور سلخ و جنگ کے تمام فائسلوں میں پیارے پیارے حقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جان اثاری و وفاداری کا حق ادا کیا دو سال سات ماہ مسند خلافت پر رونق فروز رے کر بائیس جمادہ الاخرہ تیرہ سینہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفاد پائی صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے